کسی نے وٹس ایپ پہ ایم ایم عالم کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے تو میں نے کہا میں اس میں تھوڑا سا اپنا حصہ بھی ڈال لوں میں ایم ایم عالم سے انتہائی قریب بھی میرے تعلقات رہے ہیں اور بعد میں یہ میرا بڑا دوست بن گیا تو اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد اس صوفی منش انسان نے جو قسمہ پرسی کی زندگی گزاری ہے اور قوم نے اس کے ساتھ جو حال کیا وہ ناقابل بیان ہے میں یہ جو نیا نیا ریٹائر ہوا کراچی میں ارلی ایٹیز کی بات ہے تو مجھے سرکاری ڈیوٹی کے سلسلے میں وہ آہ ٹاسک ملا اس کی سرویلنس کا کچھ دن تک یہ گلشن اقبال میں گھر میں رہتا تھا ہم نے اس کی سرویلنس کی اور اس کے بعد یہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا اور ہم آہ کبھی میرے بندے کبھی میں خود آہ گھر کے باہر کھڑے ہیں کیونکہ ہمیں سختی سے حکم تھا کہ اس کی تمام حرکات اور سکنات پر نظر رکھی جائے تو یہ کہیں جاتا ہی نہیں تھا اور ہم باہر گاڑی میں کھڑے ہوتے تھے ایک دن مجھے آہ اس کا میسیج آیا کہ آپ باہر کیوں کھڑے ہیں اندر آ جائیں تو میں چلا گیا ڈرتے ڈرتے تھوڑا اس کا ایمیج تو میرے آہ ذہن میں تھا بڑا یہ ہمارا آئیڈیل تھا بڑا ہیرو تھا سکسی فائیو ہار کا تو میں نے کہا چلیں پھر اس سے گپ شپ کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں آہ دیکھتا ہوں آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے جو آہ انفارمیشن چاہیے وہ مجھ سے آپ لے لیں اور آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں اور اندر آ جائے کریں اور اسی تسلسل میں اس سے گپ شپ شروع ہو گئی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ تو بڑا عجیب و غریب انسان ہے یہ بڑا یہ یہ کوئی بزرگ ہے یہ بڑا کوئی اللہ کے ابرکزیدہ لوگ جو ہیں ان میں سے اللہ نے اس کو ایسے ہی شورت اور عزت اور یہ توقیر جو بکشی ہے ایسے ہی نہیں مثلا یہ شخص سارا دن روزے رکھتا تھا اور ساری رات عبادت کرتا تھا اس نے گھر کے اندر چھوٹی سی لائبریری بنائی ہوئی تھی اور اس میں یہ ساری رات قرآن شیف کا ورد اور دینی کتب کا مطالعہ کرتا تھا اسی پرازس میں میں آنا جانا شروع ہو گیا تو اس کی والدہ سے بھی میری گپ شپ شروع ہو گئی تو اس کی والدہ نے کئی بار مجھے کہا کہ بیٹا یہ ایم ایم عالم آپ کی بات سنتا ہے اور آپ کو یہ پسند کرتا ہے جب آپ نہ آئیں تو یہ پوچھتا ہے کہ وہ آج میجر صاحب آئے نہیں تو آپ اس کو ایک مشورہ دیں کہ یہ شادی کر لے اپنا گھر عباد کر لے تو وہ کئی دفعہ اس کی والدہ ماجدہ رونا بھی شروع ہو جاتی تو میں ہنسی ہنسی میں ایم ایم عالم کو کہوں کہ سر یہ آپ کی والدہ بھی کہہ رہی ہیں اور کر لیں تو وہ خالی ہنس دیتا تو پینشن لینے سے اس نے انکار کر دیا وا تھا یہ ائر مارشل انور شمیم کے ساتھ اس کے کوئی جو تعلقات خراب ہوئے اور پھر آلٹی میٹلی آہ اس کو کمپیسری ریٹائر کیا گیا تو یہ اپنی ریٹائرمنٹ کو اس نے کہا کہ میں نہیں ایکسپٹ کرتا اور اس نان ایکسپٹنس کے جواب میں اس نے نہ پینشن وصول کی اور نہ کوئی اور جو مراد تھی وہ حاصل کی تو ریزلٹ یہ ہوا کہ اس کی انتہائی حالات مالی حالات جو مخدوش ہو چکے تھے اور اوپر سے کمزور ہوا ہوا اور روزے رکھ رکھ کے پیڑا حال لیکن وہ کیا اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پورے سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے زو کے خدا ہی تو یہ کسی اور دنیا کا بندہ تھا اور اور باتیں کرتا تھا کچھ میرے اوپر سے گزر جاتی تھی کچھ سمجھ جاتی تھی اور ایک سٹیج یہ آئی کہ اس نے مجھے کہا کہ میں سب میری مالی عالت کافی خراب ہو چکی ہے تو میرا ایک پلارٹ ہے کوئٹہ میں تو وہ بکوا دے ہیں تاکہ میری کوئی حالت ٹھیک ہو تو میں اسپیشلی کوئٹہ پھر گیا اور میں نے اس کے پلارٹ کا وہ اچھے اداموں پہ سودا کرایا اور اس کو کوئی اس زمانے میں میرا خیال ہے سات آٹھ لاک روپے ملے پلارٹ بہت اچھا تھا زغون روڈ پہ وہ سہرینہ اوٹل کے سامنے تو بہرحال اس کو ضرورت تھی تو اس کا بکوا دیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص کے ساتھ ہمارا جو بیہیوئر اور ہمارا جو کانڈکٹ رہا ہے وہ وہ سیاہ حروف میں لکھنے کے قابل ہے اور مجھے جھر جھری آتی ہے جب میں ان اس کے وہ حالات دیکھتا ہوں اور اس کی وہ جو سرکاری سطح پہ تظلیل کی جا رہی تھی اس کو میسیز میں رہنا اس کے لیے آؤٹ کر دیا گیا تھا شادی اس نے کی نہیں تھی اور یہ پھر بعد میں یہ پھر افغانستان کے جہاد پہ چلا گیا اور ریشن سے لڑتا رہا پھر یہ اور ولی اللہ بن گیا اور کہنے کا میرا مطلب یہ ہے پاپے کہ قوم نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا اور اس کے جو شایان شان جو اس کی حزت بنتی تھی سب سے پہلے تو اس کو پرموٹ کرنا چاہیے تھا پروفیشنی بڑا فٹ تھا آپریشن برانچ میں تھا ائر فورس کے وہیں پہ اس کا جو ہے ڈسپیوٹ شروع ہوا اور وہ بھی پریسپلز پہ وہ بڑی لمبی بات ہے میں نہیں کرنا چاہتا تو اس نے سٹینڈ لیا اور اور پھر اس کے خلاف افواہ اڑائی گئی کہ یہ زیادہ لکھ اور موجودہ اس وقت کی حرارکی کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے اور یہ ایک گروپ تیار کر رہا ہے اسی لیے مجھے سرولنس کا بھی کہا گیا تھا تو وہ یہ تو وہ دنیا کا بندہ تھا کیا کہتے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تو یہ قطن بلیو نہیں کرتا تھا ڈویزن یا کنسپائریسی یا ایسی تھیوریز پہ اور ایسے ایکشنز پہ جسے فوج میں مسلح فوج میں پاک فورسز میں تفریق پیدا ہو اور اور یہ اس کے براسخ خلاف تھا اور نہ صرف یہ کہ اس تقسیم کے خلاف تھا بلکہ ابھی بھی یہ سسٹم پہ بات نہیں کرتا تھا یہ بنیادیں پاک فورسز کی علانے کی بات نہیں کرتا تھا بلکہ اگر کبھی یہ بات کرتا بھی تھا تو پرسنیلیٹیز پہ بات کرتا تھا آہ سپیسیفک پرسنیلیٹیز پہ بات کرتا تھا سسٹم کو کبھی بھی اس نے آہ چیلنج نہیں کیا یا جو جو بنیاد ہے جو بیسیک اساس ہے آہ فوج جس پہ کام کر لے اس کو کبھی بھی اس نے آہ علانے کی کوشش نہیں کی بعد میں پھر میں میری پوسٹنگ ہو گئی میرا تھوڑا کانٹیکٹ بھی سے ختم ہو گیا تو سنا بعد میں اس کی سسٹر اس کو اپنے پاس لے گئی والدہ فوت ہو گئی اور وہ اپنے پاس لے گئی تو تھوڑا سا اس کی لائف میں ٹھہراؤ آیا ورنہ یہ وہ ایک خوشک پتہ وہ ہوا میں بکھرا ہوا کبھی یہاں کبھی وہاں اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا تو کہنے کا یہ سارے سوڈو سرمن کا پاپے آئیڈیا میرا یہ ہے کہ ایک تو یہ تاریخ کا یہ پہلو بھی میں اجاگر کروں اور دوسرا یہ کہ جب قوم اپنی ہسٹری کو اور اپنے ہیرو کو جب بھول جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ مقدر کا جو جیوگرافیا ہے قوموں کا جو جیوگرافیا ہے وہ بھی پھر کروٹ لیتا ہے اور یہ ہوا اور یہ ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہم نے ایسے لوگوں کی جب قدر کرنا چھوڑ دی تو آئندہ کے ایسے لوگ انڈر دی کارپٹ ہو گئے اور ہو رہے ہیں ریزلٹ یہ کہ کہت الرجال کی صورت آلہ اللہ تعالی ہمیں ان بھلاوں سے بچائے اور ہم پہ ہمارے وہ کہتے ہیں کہ انسان کے عمال عدیث ہے بلکہ کہ انسان کے عمال اس کے حکمران بنا دی جائیں گے تو ہمارے عمال اب آپ دیکھ رہے ہو ہمارے حکمران بنا دی گئے اور جب اچھے لوگوں کی امقدر نہیں کریں گے تو برے لوگ پھر فلرش کریں گے اور فلرش کر رہے ہیں یہی میں کچھ کہنا چاہتا تھا پاپے اللہ حافظ خوش رو اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی